ہم نے سوچا فیسل ہلز کی اس بڑی مسجد میں نماز پڑھتی ہیں میں کافی لیٹ بھی ہو گیا تھا اس سے پہلے ویڈیو نہیں بنا سکا جلدی سے آیا تو جمعات پھڑی تھی ڈیڑھ بجے بڑی مشکل سے پہنچا جامعہ مسجد فاطمہ تو ازارہ آج جمعہ تو الویدہ ہے آخری جمعہ تھا ماشاءاللہ یہ فیسل ہل کا سٹیڈیم ہے کرکٹ سٹیڈیم فلڈ لائٹس ہیں اندر لگی ہوئی ہیں یہ چیک کریں یہ مسجد ہے جہاں نماز پڑھی ہے ابھی آج ادھر نماز پڑھی ہو میرے کزنز بھی آئے ہوئے تھے یہاں مجھے ملے ہیں بھی بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ بھائی ہم بس کبھی کبھی نہ ہورا گھردی کرنے نکل آتے ہیں اپنے بائک پہ جہاں کہیں بھی پہاڑ ہوتے ہیں نہ مجھے مل جاتے ہیں یار یہ پہاڑ دیکھیں اس کو نہ کٹا گیا ہے اس سے کرش نکلی جاتی تھی بعد میں اسلام آباد کی مطلب اسلام آباد کے پیٹل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی جو ہے سیڈی ہے انہوں نے یہاں پہ کرش ہٹانا بند کر دیا تھا اس کی وجہ سے نا یہ جگہ مطلب سنسان ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ کلونی بن گئی یہ والا وائٹ گھر ہے یہ ہمارے کزن ان کا نا گھر بن رہا ہے یہ والا پانچ مر لے گئے یہ نیچے نا اتنی بلاسٹنگ کی تھی انہوں نے کھڑے بن گئے نیچے بڑے 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 رکے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں اسے نا پتر کاٹ کاٹ کے نا کرش کر کر کے دیکھیں میں نے کتنا بڑا کھڑا بنا دیا تھا اس کھڑے میں ابھی بارشوں کا پانی جمع ہے نیچے سہی دیکھیں کسی جگہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں نا وہاں سے ادھر ایک انڈیا گیٹ بنائیا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو وہ سامنے مسجد ہے جہاں میں نے ابھی نماز پڑھی بھی یہ گھر ہے ہمارے کزن لوگوں نے بنایا ہے یہ پانچ پانچ مڑلے کے گھر ہیں یہ والے اچھے بنے ہوئے ہیں دھر کے اوپر وہ زیارت ہے خوبصورت سے ادھر بھی کسی دن بلوگ بنائیں گے یہ دیکھیں کنٹینر والا جو آفس بنا ہوئے ہیں صحیح پیس فل جگہ ہے صحیح یہ آگے یہ بھی آہاں پہ بلاسٹنگ ہو کہ وہ ہوئی ہوئی ہے یہ چیک کریں کیسا بھی ہوئے ہیں وہ بادل دیکھیں جیسے کوئی بلاسٹ ہوئے ہوئے ہیں چیک کریں کیسے ہیں بادل آزانوں کی آواز آ رہی ہے وہ سامنے پہاڑ دیکھیں جس کی کل میں ویڈیوز بنا رہا تھا اس والے سامنے والے پہاڑ پہ برف باری ہوئی تھی پانچ چھ سال پہلے ٹیکسلا نا سارا پہاڑوں کے ارد گرد پھنسا ہوئے ہیں یہ چیک کریں یہاں سے پہاڑ ہیں پورے یہ مارگلہ کے پہاڑ ہوئے ہیں اس طرف یہ خانپور کے پہاڑ ہیں یہ سارے خانپور کی رہن جائے یہاں حسن عبدال آ جاتا ہے پھر انڈین موویز میں انڈیا گیٹ دیکھا ہوگا یہ اس کا ریپلکہ بنایا ہے یہاں پہ انڈیا گیٹ کا ریپلک ہے آپ سرچ کرنا انڈیا گیٹ یہ اس کا آپ کو دکھاتا ہوں والا علم یہ کیا بنا رہے ہیں میرے خال میں نیچے کوئی چیئر لیٹس بنیں گی اور اس کیوپر ریسٹورانٹ ہوگا بادل چیک کریں ادھر سامنے کی طرف اور یہ انڈیا گیٹ کا بیو آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ادھر سے دھوپ ہے نا سورج بلکل اوپر ہے صحیح نہیں آرہا اس طرف سے بناتا ہوں اس کیوپر یہ بھائی نہیں آرہے یہ بھائی جو تھے اس سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے بلا اس کیوپر ریسٹورانٹ بن رہا ہے اوپر وہاں اوپر دو فلور کے ریسٹورانٹ ہوگا باقی لفٹے اور سیڑھیاں چڑھیں گی یہاں سے نا اس طرف دوپ تھی نا اس طرف سے صحیح نظر نہیں آرہا یہ انگل سے چیک کریں سامنے پہاڑ بھی ہے نا سب مزہ آرہا ہے اس کیوپر ریسٹورانٹ بنیں گا پھر انشاءاللہ آئیں گے یہ دیکھیں یہ ہے پاکستان کا انڈیا گیٹ والا ریسٹورانٹ چیک کریں انڈیا گیٹ بالکل ایسا ہے اسی طرح کا اس کا ریپلیکہ بنایا گیا ہے نا یہ سامنے پہاڑ میں دیکھیں یہ جو اوپر زیارت ہے ادھر ایک دن جا کے دکھاؤں گا آپ کو گئے کافی دفعہ ہیں بٹو اس ٹیم میں ویڈیوز نہیں بناتا تھا اور یہ آئی تنک بہت خوبصورت سے کوئی مسجد بن رہی ہے کیونکہ اس کے جو محراب ہیں اور سامنے سے گیٹ ہے مسجد جیسا لگ رہا ہے یہ چیک کریں اس کی کچھ تھمنے لی میں جس بناتا ہوں اس سائیڈ سے پھر جاتے ہیں بس یہ والا صحیح ویو ہے اس کا اس کی کچھ پکچرز بنانی پڑیں گی یہاں سے یہ چیک کریں تھڑا سا اور پیچھے جا کے تھڑا سا ابھی فریم میں نہیں آرہا آپ سے یہ یہاں سے کچھ پکچرز بناتا ہوں ابھی یا ٹیکسلا کے نا بادلوں سے پیار ہے ہمیں بہت ہی پیارا موسم ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دھوپ ہے بٹ اتنا اثر نہیں ہے دھوپ کا ابھی کیونکہ بارشیں آپ نے دیکھا ہے نا میں نے کل اور پرسوں کے لاغ میں ڈالی تھی بارشیں کیسی ہوئی ہیں اور یہ میرے خواہد میں بونسائے پلانٹس لگے ہوئے ہیں چلو یار جاتے ہیں بس اچھا آج نا آخری روز ہے دوہزار تریس کا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری کا لاسٹ روز ہے آج اور آج جمعت الودا کا دن ہے نماز پڑی اس مسجد میں سامنے والی میں اور ابھی بس گھر جاتے ہیں تر یہ کرین دیکھیں کیسی جگہ پر کھڑی ہے اس کی میں کچھ پکچرز بناتا ہوں اچھی آئیں گی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا گھر ہے اور کیسے ویو پر بنا ہوئے وہ رہاں انڈیا گیٹ پاکستان کا انڈیا گیٹ اور یہ اوپر زیارت یہ بھائی دیکھیں ہیرے والا پتھر مل گیا ہیرے لگے میں اس کے اندر چیک کریں گرمیاں یار روزہ لگ جائے گا بس جاتے ہیں ختم کرتے ہیں کام کو اچھا جو پکچرز میں ادھر بنا رہا ہوں نا وہ میں ایک دو تین اٹیچ بھی کر دوں گا یہاں پہ تاکہ آپ کو میری کرییٹیویٹی کا پتہ لگے کیا سین ہے لوگ کہتے ہیں نا میں یہ والا فوٹوگرفر ہوں میں وہ والا فوٹوگرفر ہوں میں ہر طرح کا فوٹوگرفر ہوں مجھے ساری فوٹوگرفی آتی ہے گاڑیوں کی لینڈسکیپ ہر طرح کی آتی ہے مجھے یہ تو میں نے اپنی اپنا کیمرہ سیل کر دیا ہے ورنہ میں جو ماحول بناتا تھا در یہ دیکھیں میرا بائیک اور یہ وہ والی یگا جو میں آپ کو دکھانے کیلئے لیا تھا اور یہ بادل چیک کریں اور یہ والا نظارہ چیک کریں اور وہ اوپر والی زیارت چیک کریں چلیں بھئیوں چلتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن میں پہاڑوں کو ایسے کر دوں گا جیسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے نا پہاڑ تو آپ خود سوچیں انسانوں نے پہاڑوں کا کیا حال کر دی ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے انسان انہوں نے پہاڑوں کا کیا حل مطلب کر دی ہے یہاں سے نا وہ کرش نکالتے تھے یہ ٹھیک ٹاک پہاڑ تھا وہاں اوپر کی طرح انہوں نے کیا کر دی ہے اور جو انسانوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرے گا تو یہ اس کو سامنے کیا چیز ہے جس نے اس کو بنایا ہے یہ ریکھیں یہ ساری نا بجری ہے یہاں ایک زمانے میں اتنا جنگل ہوا کرتا تھا بندے کو آتے ہوئے خوف آتا تھا اب یہ دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگز گھر پلازے کروڑوں کی زمین ہے یہ اب اب یہاں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا لینا یہ دیکھیں کرین کتنی پیاری جگہ پر کھڑی ہے جس کی میں نے ابھی پکچرز بنائی ہیں اور یہ مرگلہ کے پہاڑ کی اوپر وہ چیک کریں اور چلو بھئیا چلتے ہیں بس یہ گراؤنڈ چیک کریں ایسے ہے بلکل جیسے وہ گوادر میں نہیں بنا ہوا کوہ سلیمان پہاڑ ہے کوئی گوادر میں اس کی نیچے ایک بنا ہوا ہے اس طرح کا گراؤنڈ ہے چیک کریں اس دن یار یہ ہمارا پلان بن رہا تھا ادھر افتاری کرنے کا نا اس گراؤنڈ کے بیچ میں کتنا آخیر بلدہ ویو ہوتا شام کے ٹائم ادھر کو سنسیٹ ہو رہا ہوتا بھی پھر ویو ہوتا بس وہ پلان سین بن نہیں پایا تو اس وجہ سے کینسل ہو گیا ورنہ یہ جگہ چیک کریں آپ چھوٹیاں ہو گئی یا نا اس وجہ سے سب گاڈیاں کرین سب کچھ بند ہو گیا یہ چیک کریں یہ چوک ہے اس کا نام ہے اللہ والا چوک اس کو آپ چاروں طرف سے دیکھیں چاروں طرف سے ماشاء اللہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے بندے کو ادھر سے دیکھیں لیفٹ رائٹ ادھر سامنے سے دیکھیں یہ اتنا خالی جیٹی روڈ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا یہ جیٹی روڈ پر دیکھیں نا ٹرک ہیں اتنا سکون ہیں عید کی چھوٹیاں ہو گئی ہیں نا تو عید کل ہے تو ابھی سے ٹریفیک بلکل ختم ہے جیٹی روڈ پر اتنا مزہ آ رہا ہے اور سکون محول ہے وہ گاڑیاں آ رہی ہیں جو صرف گھر وغیرہ کی گاڑیاں ہیں وڑنا تو ٹرک ڈمپر ہوتے ہیں اسلام علیکم عید کا چاند مبارک ہو یہ دیکھیں میرے ایک سستے سے موبائل سے بھی نظر آ رہا ہے ہم لوگوں نے بھائی میرا جتنا حیال ہے آج کا روزہ ایسی ایکسٹرا رکھ لیا چلو اللہ تعالیٰ نصیب کرے میں بھاگ کی سڑھیاں چڑھ گیا ہوں مجھے سانس چڑھی ہوئی ہے مجھے کزن نے فون کیا کہ دیکھ چاند اوپر آیا ہوئے تو سچ میں یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے یہ دیکھیں نظر آیا تو یہ سین ہے بھائیہ میں نے جا کے جو فوٹوگریفی کی تھی نا وہ سامنے اس پہاڑ پر تھی اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں عید کا چاند نظر آ گیا ہے یہ چیک کریں اور میں نے ابھی یہی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ماشاءاللہ دیکھیں کیا نظر ہے سامنے عید کا چاند ہے کل عید ہے آج روزے ختم ہو گئے دوزارت رئیس کی اللہ سب کو اپنے حفظہ امان میں رکھے سب کو عید مبارک دوزارت رئیس کی موسیقی